ٹائم دیکھ لیں کہ اب کیا ٹائم ہو گئے صبح نو بجے انہوں نے پیش کرنا تھا دو بج گئے ہیں آئے ہیں یہاں سے چکر لگوایاں گھونا کے لے گئے ہیں یہ ریاست ہے اس طرح کی رہے ہیں قانون میں نساب ایسے ہوتا ہے بدا کر خوف کرو جنگل کا قانون بنا کے اختی ہے آپ دیکھ لیں یہ دو وینوں میں ہمارے مرد ورکر حضرات ہیں وہ آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ ان پر ساتھی رات پر شدد ہوتا رہا آپ اٹھاریس گھنٹے کے بعد پیش کر رہے ہیں آپ تشدد کر کے پیش کر رہے ہیں دوم مرنا چاہیے ایسے ہوتی ہے ریاست ریاست مارک جیسی ہوا کرتی ہے ریاست کا یہ افضل و قامون ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ان کے اپنیادی انسانی حقوق کو بٹھائیں آپ ان کی جانوں کی حفاظت کریں آپ ان کے مال کی حفاظت کریں آپ ان کی جانوں پر تشدد کر رہے ہیں ایسی تشدد کر کے اگر آپ پیش کریں گے اور ان سے کچھ اگلوانا اور بھوانا چاہیں گے تو آپ کوئی چاہیے لگتا ہے کہ یہ وہ ٹوٹنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں امران خان کے نظریہ اور ویجن کے ساتھ کھڑے ہیں نہ یہ ٹوٹنے والے ہیں نہ یہ جھکنے والے ہیں آپ جس طرح کا بھی ظلم کرنا چاہے کر لیں لیکن یہ برداشت کرنے والے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ آج علیمہ فانم صاحبہ اور ڈاکر بلو فانم صاحبہ کو عدالت پر پیش کیے بغیر ہو آپس لے کے جا رہے ہیں یہ عدالتیں کس ملیت پر نہیں ہوتی ہیں عدالت میں چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو پیش کرنا ہوگا ہے آج ایک روزہ دیمار مکمل ہوا آج عدالت پر پیش کرنا تھا عدالت پر ابھی تک پیش نہیں کیا اور پیش کیے بغیر وہ آپس جا رہے ہیں نہیں پتا ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں نامعلوم جگہ پر لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا ہمیں انتجا کرتے ہیں اسطلاع کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے کہ فیل فور ان کی نیاستی درشت کرتی کا نوٹس لیا جائے اور ان کو آئین اور کانون کے اندر پابند کر کے ان کو تابع کر کے بتایا جائے کیا ان کیا کہتا ہے کانون کیا کہتا ہے